مسیح یسو کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام خداوند آپ سب کو برکتے دے آپ کی زندگی میں موجزات کرے آپ کی زندگی میں بحالی کو صدفرازی کو خوشحالی کو لے کے آئے عزیزو آج ہمارے درمیان خداوند کے خادم خداوند کے بندہ خداوند کے جو خداوند میں مضبوط ہیں خداوند میں بنے ہوئے ہیں میرے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر شفی مسیح ہیں اور ہم ان کو خدا کے اس کام میں ویلکم کرتے ہیں سارا ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ویورز آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ میرے مامو ہیں اور یہ خداوند کے ساتھ بہت چل رہے ہیں اور یہ میرے گائیڈر ہیں مجھے ہر بات میں اچھی بری بات میں مجھے گائیڈ بھی کرتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ میں کس طرح پر جاؤں یا کس طرف سے جاؤں اور یہ میری بہت اچھی صلاح کرتے ہیں یہ بیسکلی مجھ پر فضل ہے کہ مجھے ایسے گائیڈر ملے ہیں ایسے خادم ملے ہیں ایسا روحانی باپ ملے ہیں جن کو میں اپنی زندگی میں رکھتا ہوں خداوند مجھے برکت دیتا ہے تو آئیں عزیزو پروگرام کا آگاز کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور شکر گزاری کی دعا کریں گے آسمانی باپ ہم تیرے بیٹے یسو مسیح کے نام میں پاک روح کی مدد کے ساتھ تری حضوری میں آتے ہیں خداوند ایک ایک چیز کے لیے خداوند ایک ایک چیز کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے خادم کو ہمارے درمیان سلامتی سے لے کے آئیں خداوند آج جتنی بھی گفتکو ہو خداوند آج جتنا بھی تیرے کلام پر گور کیا جائے خداوند تو ہمارے زندگی میں بڑے بڑے کام کرنا ہمیں چھونا ہمیں بلیس کرنا ہمارے زندگی میں موجزات کرنا کیونکہ تو موجزات کرنے میں قادر اور قدرت رکھنے والا خدا ہے اور تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے خداوند یسو مسیح ہم تیرا شکر کرتے ہیں یہ سب کچھ مانگ پر پا لیتے ہیں آمین 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 تو آئیں عزیزو ہم خدا کے خادم سے ان کی تیسٹمنی کو سنیں تاکہ ہماری بوہیں ہماری سولز اور برکت پائیں اس کے سواب سے اور آپ کی جانیں بچائی جائیں سر آپ نے اپنی تیسٹمنی بتائیں کہ آپ کیسے خداوند میں آئے خداوند آپ کو کیسے بلیس کیا آپ اپنی فیملی کو کیسے لے کر لیٹ کیا آپ نے اور آج آپ کا پورا خاندان خدا میں مضبوط ہے آپ کے بہنے آپ کے بھائی سب خدا کے کام میں ملوث ہیں تو آپ اپنی تیسٹمنی کو بتائیں مسیح میں بہن بھائیو آپ سب کو اسلام میں شکر بزار ہوں خدا کے خادم بیٹے ہری سلم کے لیے اور میرا طرف بھی اس نے آپ کے ساتھ کروایا ہے اور یہ میرا بیٹا ہے اور خدا نے اس کو برکت دی ہے یہ ٹی وی چینل پر خدا کے لوگوں تک مسیح کا پیغام لے کر جا رہا ہے یہ یسو مسیح کا پیار ہے اس کا فضل ہے میرے عزیزو میں نو سال کی عیج میں تھا جب خدا نے مجھ پر اپنا فضل کیا اپنا کرم کیا میں نے خدا کے پاک کلام کو پڑھنا شروع کیا اور ہم چار بھائی تین پہنے ہیں اور خدا یسو کی مربانی سے رول قدس کی مربانی سے ہم سب خدا کے قادم ہیں خدا کے حضوری میں چلتے ہیں میری بیوی خدا کی قادم ہیں میرے بیٹے دو ہیں وہ بھی خدا کے قادم ہیں میری بیٹی بھی وہ بھی خدا کی قادم ہے اور لیم آف گارڈ چرچ منسٹری کے نام سے ہم خدمت کر رہے ہیں یہ خدا کا ہم پر بہت بھاری فضل ہے اور ملک کے مختلف حصوں میں مختلف شہروں میں گاؤں میں وہ ہمیں شہر شہر گاؤں گاؤں لے کر جاتا ہے یہ اس کی مربانی یہ اس کا فضل ہے یہ توڑے ہیں وہ جس طرح بھی اپنے خادموں کو استعمال کریں ہم اس کے لئے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں حلیلویہ 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 حزیزو آج جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ چھوٹی عمر میں خدا کے قادم رہتا ہے میں نو سال کا تھا اور نو سال سے میں خداوند میں چلتا رہا ہوں خداوند کے کلام کو پڑھتا رہا ہوں اور جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے رہتے ہیں آپ کی زندگی میں خدا اپنی مرضی کو بھی اپلائے کرنا شروع کر دیتا ہے بسکلی خدا نے ان کو اپنے کام کے لئے جنہ تھا اور ان کو بائبل نے پولیسپریٹ نے ان کی ہیلپ کی اور انہوں نے یہ بات کو سمجھا اپنے دل میں رکھا کہ انہوں نے خدا کی خدمت کرنی ہے اور آج یہ پورے پاکستان میں خدا کی خدمت کر رہے ہیں مختلف شہروں میں جا کر اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں پشاور میں خدا کے قادم نے بہت زیادہ خدمت کی ہے پشاور میں خدا کے قادم نے ان کے بہت زیادہ میمبرز ہیں ان کے بہت زیادہ دوست ہیں بہت زیادہ خدا میں چلنے والے لوگ ان کو ملے اور اب لہور میں ہیں اور لہور میں بھی خدا مدن کو کسرت سے استعمال کر رہا ہے تو میں آپ دو ہم ان سے کچھ ایسی گواہیاں لیں گے کہ جو ہماری روح کو ترچ کرے جو ہمارے لیے ایک گوڈ میسیج ہوگے ان کی اکلیسیا میں ایسی گواہی ہے یا ایسی گواہیاں ہیں جو ہمیں بلس کریں تو سارا آپ میں کوئی ایسی گواہی سنائیں کہ جسے ہمارے جو بیورز ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ برکت پائیں کہ آپ کی اکلیسیا میں کیسے کیسے اکدا آنے کام کریں میرے عزیزو میں میرا جو زور ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جب تک وہ کلام کو نہیں پڑیں گے تب تک برکت نہیں ملے گی یسوسی نے خود فرمایا اس نے جب وہ کلام سنا رہا تھا لڑپن میں وہ بارہ سال کی ایج میں تھے یا چھوٹے تھے تو اس کو پیغام ملا کہ تیری ماما اور تیرے بہن بائی تجھے ڈھونڈ رہے ہیں تو یسوسی نے فرمایا کہ کون ہے میری ماں کون ہے میرے بہن بائی اور اس نے شاگردوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جو میرے باپ کی مرضی پر چلتے ہیں جو میرے باپ کے کلام کو مانتے ہیں تو میرے عزیزوں میری منسٹری کے اندر یہ ہے میں التماس کرتا ہوں تلقین کرتا ہوں روپیسٹ کرتا ہوں کہ جو بچے کلام سنڈے سکول میں جاتے ہیں ادھر جا کر اپنی پاسٹر سے سنڈے سکول ٹیچر سے وہ کلام سیکھیں جب بنیاد مضبوط ہوگی تو میرے عزیزوں یہ بچے بڑے ہو کر جیسے کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ کلام کو بھول نہیں پائیں گے اور ان کے اندر کلام کی برقات ہوگی تو میں نوجوان بیٹے اور بیٹوں سے اور سپیشلی ماں باپ سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کلام ضرور پڑھائیں فیملی کے اگر چار لوگ ہیں پانچ لوگ ہیں دس لوگ ہیں تو جب پوچھا جائے کہ کلام ہے جی تو پھر کئی دفعہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی ایک بائبل ہے دس لوگ ہیں ایک بائبل ہے پانچ لوگ ہیں ایک بائبل ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر گھر کے پانچ لوگ ہیں تو پانچ بائبل ہونی چاہیے خدا کے پانچ بائبل ہو انجیل مقدس گھر میں ہو اور ہر شخص ہر بیٹا بیٹی ماں باپ کلام کو پڑھیں میرے عزیزوں اس کلام کے وسیلہ بلیسنگ ہے جیزز نے بھی یہی فرمایا ہے آج ہمارا ٹوپٹ بھی یہی ہوگا کلام کے وسیلے سے ہم برکت پاتے ہیں اور کلام کے وسیلہ ہی ہم زندگی پاتے ہیں اور یسو مسی نے کلام کے وسیلہ ہی ابلیس پر پتہ پائی آپ کو یاد ہوگا ہم سی بہن بائیو کہ جب یسو مسی جنگل میں بیابان میں عزمایا گیا تو کلام کے وسیلہ یسو مسی نے فتہ پائی جب آپ کے اندر کلام ہوگا تو پھر آپ برکت پائیں گے حالیلوئیہ 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 عزیزوں میری دو موٹیویٹ ہوئی ہے اس بات سے کہ ہم نے کلام پر گور کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بنیاد مضبوط ہو اپنے بچوں کو تیار کریں ابھی سے ہی آپ اپنے بچوں کو اس سوسائیٹی کو ان کو ڈیویلپ کر کے دیں اپنے گھر کو اس صاحب سے اس کا محول بنائیں کہ آپ کے بچے آپ اگر آپ بچوں کے سامنے مل کر بچوں کے ساتھ مل کر آدھا گھنٹہ دعا کریں گے وہ کل کو ایک گھنٹہ دعا کریں گے اگر آپ ان کے ساتھ مل کر دو گھنٹے کی فلم دیکھیں گے وہ کل آپ کے ساتھ مل کر چار گھنٹے کی فلم دیکھیں گے آپ نے جو بچوں کو دینا ہے اس کو بچے نے ملٹیپلائی کر کر اپنی لائف میں رکھنا ہے آپ ان کو اچھی باتیں سکھائیں گے بچوں پر بہت کام کر رہی ہے ان کے سنڈے سکول کے ٹیچرز وہ بہت اچھے طریقے سے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں بچوں کو سکھاتے ہیں اور بچوں کی ذہن کے اندر خدا کے کلام کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس شخص کے اندر خدا کا کلام ہوگا جس شخص کے اندر خدا کی باتیں ہوگی تو وہ ہر کسی کا مقابلہ کر سکتا ہے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو بائبل مقدس جس کے اندر ہے نا وہ ایٹم بم سے بھی پاور فل ہے آدمی کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی قوت ہے کہ کلام کے اس وقت سے ہر ایک چیز ہو سکتی ہے کلام تھوڑے کی مانت ہے کلام دل کے خیالوں کو جانتا ہے کلام بند بند اور گودے گودے میں سے گزر جاتا ہے جب آپ اس کلام اپنے بچوں کو سکھائیں گے جب آپ اس کلام کو اپنے بچوں کے اندر ڈیویلپ کریں گے اپنی یوت کے اندر ڈیویلپ کریں گے جو خداوند آپ کو کر کر دے گا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کرسچن ایڈیا میں چلے جائیں ہیں جہاں کہیں پہ بھی ہم بہت سے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور بہت سے برے کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب کا ہم یہاں پر بولنا بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے وہ کام ہم دیکھتے ہیں لیکن آج عزیزو ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو ایسے چرچز میں بیجے جاؤں پر بچوں کو سنڈے سکول سکھایا جا رہا ہے سنڈے سکول کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں خدا کے کنام پر گول کروایا جا رہا ہے یہ خدا کا گریس ہے خداوند کے خاتموں پر یہ خدا کا گریس ہے خدا کا فضل ہے خدا کا ہارت ہے کہ وہ بچوں کو ابھی سکرین کر رہے ہیں اور ان کے بچوں کو سنڈے سکول کے بچوں کو میں نے دیکھا ہے اور میں ان کو ملا ہوں اور مجھے خداوند نے بہت برد کر دی ہے ان کی ساری کلیسیا خداوند میں بہت سٹرونگ ہے خداوند میں مضبوط ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ جب گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے نا یہ ساری بات سربراہ پر ہوتی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں رہنے والوں کو کیسے ہنڈل کرنا ہے تو جب ایک خرچہ ہمیں سربراہ مل جاتا ہے تو وہ آگے ہمارے جو فیملی میمبرز ہیں وہ بھی اس کے باعث برکت پاتے ہیں تو آئیں عزیزوں اب کو نازایا کرتے ہوئے حالیلویہ کا کورس کہیں گے اور خداوند ایک خادم سے خدا کی زندہ آواز کو سنیں گے تاکہ خداوند آپ کو اور مجھے برکت دے سکے آئیں عزیزوں حالیلویہ کا کورس کہیں آئیں عزیزوں حالیلویہ 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 شکریہ ہالیلویہ 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 تیرے بلسنگ کو مانگتے ہیں تیرے خادم کو خدامد اس میں ڈپ کرتے ہیں خدامد تیرا خادم ایک بار بولے اور ہم دس بار سنیں خدامد ہمارے دل پر نشک ہو جائے تیرا کلام اور شیطان ابلیر شریر اس کلام کو ہم سے چنانے نہ پائے خدامد یہ کنام خدامند ہمارے اندر جڑ پکڑے خدا رہے've اور ہم خدا رہے ٹکنار فر لے کے بعد تک نمو نہیں لگانا خدامند اس کو تراشری دینا خدامند یسم نامان میں تیرا خادم نہ بولے بلکہ تیرا روح بولے خدامند تیرے خادم کی زبان پر خدامند تیرے آپ کے چون لوگوں کو رکھتے ہیں خدامند تیرے آپ کے چونے تیرا بندہ کچھ بولے تو خدامند اس کی زبان میں سے ہولی فائر نکلے خدامند اور وہ کلام باعث آدھ بہت سے بہت سے لوگوں کی ہرنیا Eh بہت سے لوگوں کی بیماریاں چھوڑ کر جائیں خدا مند میں فیل کر رہا ہوں ان میں سپیرت کہ آج جب کلام بولا جائے گا کلام سنا جائے گا تو میں پیٹ کی بیماریوں کو ربوب ہوتے دیکھ رہا ہوں اپنی سپیرت میں دیکھ رہا ہوں کہ جب خدا کا کلام آج بویا جائے گا بڑے بڑے موجزات ہوں گے خدا مند آپ کو بہت برکت دے گا حالیلویہ 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 عزیزو آئیں زوردار تالیوں میں ہالی سپریٹ کو ویلکم کریں آلی لیہ ویلکم ہالی سپریٹ ویلکم ہالی فادر ہم اسی طرح خدا کے خادم کو بھی ویلکم کریں کہ خداوند اپنے خادم کو قصر سے استعمال کر رہا ہے آپ آج ان سے خدا کے قلام کو سیکھیں گے سنیں گے اور ہماری زندگی میں بڑے بڑے موجزات ہوگے آمین آمین تینکیو ہیری سن خداوند آپ کو بہت بلیس کریں بڑی برکت ہے میرے عزیزوں آئیں آج ہم خدا کے زندہ پاک کلام کو سنیں گے اور پڑھیں گے آپ کے سامنے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا گیارمہ باب اور اس کی پچیس سے تیس اہت تک ہم گوھر کریں گے خدا کے پاک کلام کو لکھا ہے اس وقت یسو نے کہا اے باب آسمان اور زمین کے خدا ہوں میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تُو نے یہ باتیں دناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر زہر کی خدا کے پاک کلام کے پڑھیں اور سنیں جانے پر خدا کی خاص برکت ہو میرے عزیزوں آج ہم نے یہ جو بات چیت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے یہ بات ہوئی کہ خدا کی حمد کی جائے اور یسو مسیح نے بھی یہی فرمایا اے باب آسمان اور زمین کے خدا ہوں میں تیری حمد کرتا ہوں میرے عزیزوں یسو مسیح جو خدا کا کلمہ ہے جو مجسم ہوا جو خدا کا بیٹا ہے اور وہ عزلی عبدی بادشاہ ہے جب وہ خدا کی حمد کرتا ہے وہ حیکل میں بھی جاتے تھے اور اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے تھے تو میرے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم خدا کی حمد کریں اپنے دن کا آغاز خدا یسو مسیح کے نام سے کریں خدا یسو مسیح کے کلام کو پڑھنے سے کریں نہ کہ دنیا کے کامے دنیا کے جم جمیلے اور دنیا کی باتوں سے نہیں بلکہ خدا کے کلام سے میرے عزیزوں مجھے خدا نے بلیسنگ دی ہے مجھے یہ برکت دے رکھی ہے میں اس بات کو جان گیا اور آم تک پنچھا رہا ہوں جو بین بھائی کلام پڑھتے ہیں وہ مبارک ہے وہ خاص ہے وہ جو کلام نہیں پڑھتے ان سے میں اضطماز کرتا ہوں منت کرتا ہوں کہ آج سے اپنا کلام کھولے کلام پڑھنا شروع کریں آپ کو فیل نہیں ہوگا آپ شاید جان نہ پائیں گے روح قدس آپ کی مدد کرے گا آپ کے ٹیڑے میڑے راستے ہموار ہو جائیں گے آپ کو برکت ملنا شروع ہو جائے گی آپ کے بچے خدا یسو مسیح کے تابع ہو جائیں گے خدا یسو مسیح سے برکت لینی ہے خدا باپ سے برکت لینی ہے تو جو یسو مسیح نے فرمایا ہے اس طرح ہمیں کرنا ہوگا اور یہ لکھا ہے کہ دناؤں اور عقل مندوں سے یہ باتیں چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی ہیں یہ اقلام کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ شیخ اور بچے بھی اس کی حمد و سنا کریں گے اور آگے ہے اے باپ کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا یسو مسیح کا اپنا طریقہ ہے میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں ایڈوکیشن لینا بہت ضروری ہے ہمارے جو خدا کے خادمین ہیں جو خدا یسو کے مسیح بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے وہ ایڈوکیشن لیں ماسٹر ڈگری لیں وہ ایف اے بی اے ایم اے ایم فیل بی ایچ اڈی ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں اور دنیا کی حدوں تک جائیں دنیا کی طولوں عرض میں جائیں ایڈوکیشن لینا بہت ضروری ہے لیکن سب سے بڑھ کر ان ساری باتوں سے اول درجہ اس کلام کو دیں یہ کلام آپ پڑھیں گے آپ کو برکت ملے گی مجھے یہ تجربہ ہوا ہے میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ سولہ دن میں میں نے نیا ایدنا ماں پڑھا اور تیس دن میں پرانا ایدنا ماں پڑھا اور اگر آپ دن میں دو سے تین گھنٹے چار گھنٹے کلام پڑھنا شروع کر دیں تو آپ شاید اس سے بھی جلد پال لیں گے ہم سنتے ہیں کہ ڈاکٹر بیلی گرام دیلی انجیل مقدس کی وہ تلاوت کرتے تھے وہ کلام کو پڑھتے تھے اور انہوں نے آپ سب جانتے ہیں جو جانتے ہیں ڈاکٹر بیلی گرام مزروع خادم تھے خدا میں سو چکے ہیں انہوں نے یہ تعلیم دی یسو مسیح نے بھی یہی تعلیم دی ہے یسو مسیح کی خوبصورت باتوں کو آج ہم شیئر کریں گے لکھا ہے میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا صبح باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں جانتا صبح بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے میرے عزیزو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے وہ اقلوتا بیٹا ہے ہمارے مسیح بہن بھائی اگر یسو مسیح کو خدا کا اقلوتا بیٹا نہ مانے تو میں سمجھتا کہ وہ مسیح نہیں ہیں وہ مسیح پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اندر یسو مسیح کی تعلیم نہیں ہے میرے عزیزو جو کوئی یسو مسیح کے کلام کو پڑھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے جو اس کلام کو پڑھے گا نہیں وہ کیسے سمجھے گا ان گہرے بھیدوں کو اس کلام کو وہ کیسے سمجھے گا جب وہ پڑھے گا تو وہ ان باتوں کو سمجھ پائے گا اگلی آیت بہت خوبصورت اگر آپ نے بائبل نکال لی ہے میرے ساتھ تو مجھے بہت خوشی ہوگی یہ متی رسول کی انجیل اس کا گیاروہ باپ اور اس کی اٹھائی سائد اے میند اٹھانے والوں پوچھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا آج پوری دنیا کے اندر افرہ تفری بے چینی بے سکونی ہے یسو مسیح جو خدا کا بیٹا ہے جو باپ کی دینی طرف بیٹھا ہے وہ یہ فرماتا ہے میند اٹھانے والوں پوچھ سے دبے ہو لوگوں سب میرے پاس ہو یہ نہیں ہیں کہ صرف مسیحی لوگ آئیں کلام یہ فرماتا ہے کہ سب میرے پاس آؤ سب میرے پاس آؤ اس میں کسی خاص شخص کے لیے بات نہیں لکھی گئی جو کوئی اس کلام کو سن رہا ہے وہ میرے عزیزوں یسو مسیح کے پاس آ سکتا ہے اب یسو مسیح کو پکاریں یسو مسیح آپ کی رانمائی کرے گا روح القدس ہمارا استاد ہے وہ ہمارا رہبر ہے وہ رانمائی ہے ہاں میرے بین آپ روح القدس کی سٹڈی نہیں لے سکے آپ روح القدس کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ روح پاک کو پکاریں آپ یہ گینا شروع کریں اے روح پاک تو آہا مجھے کلام سکھا مجھے دعا کرنا سکھا آپ کو لفظ آ جائیں گے آپ سعیدے میں چلے جائیں آپ کو برکت مل جائے گی آپ کو تعلیم بھی آ جائے گی آپ کے انتظام بھی ہو جائے گا آپ یسو مسیح کے پاس اپنا بوجھ دے سکتے ہیں بوجھ آپ کا بیماری کا بوجھ ہو سکتا ہے بے روزگاری کا بوجھ ہو سکتا ہے ازدواد کا بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے نفرت ہے بگز ہے حسد ہے آپ صرف اپنے گھرانے کے لیے نہیں آپ اپنے شہر کے لیے اپنے گاؤں کے لیے اپنے ملک کے لیے آپ باعث سے برکت بن سکتے ہیں اس کلام کے وسیلہ یسو مسیح نے فرمایا میرا جواں اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو میرے عزیزو جب ہم رول قدس کے وسیلہ یسو مسیح کے پاس آئیں گے وہ ہمیں کلام کی باتیں سکھائے گا میرا یہ نہیں ہے مطلب کہ اپnin اکیلے بیٹھ جائیں آپ سنڈے سکول میں جائیں آپ بائبل کالج میں جائیں آپ سکول کی ایجوکیشن لیں کالج کی ایجوکیشن لیں لیکن بائبل سیکھنے کے لیے آپ کو بائبل کالج جانا ہوگا آپ کو سنڈے سکول میں جانا ہوگا بچوں کو آپ کو چرچ میں آنا ہوگا چرچ میں آئیں گے پاسٹر جی آپ کو کلام کے گہرے بیت سکھائیں گے آپ کلام پر عمل کر پائیں گے لکھا ہے میرا جوا اپنے اوپر اٹھالو مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں ہاں اس مسیح کی خوبصورت تعلیم کے اندر میں حلیم ہوں جب ہم یسو مسیح کی طرح حلیم ہوں گے تو روح القدس ہمارے اندر آ جائے گا وہ ہمارا استاد ہماری ریپری کر لے گا وہ ہماری رانمائے بھی کرے گا اور دل کا فروتن دل کا فروتن ہونا بہت ضروری ہے آجزی انکساری تو تمہاری جانے آرام پائیں گی یہ اس کلام کے اندر ایک خوبصورت بات کہ آپ آرام لینا چاہتے ہیں سکول لینا آپ جتنا مرضی بھاگ لیں یونہ کی انجیل میں صاف لکھا ہوا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے یسو مسیح نے فرمایا کہ چڑی مار کے جال میں کوئی چڑیا اس وقت تک نہیں گلتی جب تک باپ کی مرضی نہیں ہوتی آپ جتنا مرضی بھاگ دور کر لیں پترس ساری رات مچھلی پکڑتا رہا ایک بھی ہاتھ میں نہ آئی جب یہ سمسی آئے صبح کے وقت تو انہوں نے کہا کہ آپ تو جان ڈال اس نے کہا استاد میں تو ساری رات یہ کام کرتا رہا اس نے کہا نہیں آپ ڈال جب یہ سمسی کے کہنے سے جان ڈالا تو ایک سو تریپن مچھلیاں بڑی مچھلیاں اس کے ہاتھ میں آئی جال پھٹنے لگا جب یہ سمسی ہو گا تو میرے عزیزو آپ کی جاب میں برکت آ جائے گی آپ کے بزنس میں برکت آ جائے گی آپ کے ایڈوکیشن میں برکت آ جائے گی آپ کے رشتوں میں برکت آ جائے گی آپ کے بہن بھائیوں میں برکت آ جائے گی آپ کے گھر میں خوشیاں آ جائے گی خوشیوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو یسو مسیح کو اول درجہ دیں یسو مسیح کے پیچھے چلنا شروع کر دیں آپ کو برکت ملنا شروع ہو جائے گی لکھا ہے میرا جوا ملہم ہے میرا بوجھ ہلکا ہے میرے عزیزو ایک اور خوبصورت بات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں یسو مسیح کے خوبصورت وعدے خوبصورت دہوے مطیق انجیل اس کا اٹھائیس بار پہارہ ایت میں لکھا ہے یسو نے فرمایا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے زمین آسمان کا کل اختیار یسو مسیح کے پاس ہے آپ اس کے پاس آئیں گے اپنے بوجھ اس کو دے دیں گے جو کچھ مانگیں گے وہ باپ دے دے گا یسو مسیح نے خود فرمایا ہے کہ جو کچھ تم میرے باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ آپ کو مل جائے گا اور اسی طرح اٹھائیس بار کی بیس آئد مطیق رسولتی معرفت لکھی گیا دیکھ میں دنیا کے آخرتہ کمیشہ تمہارے ساتھ ہوں یسو مسیح کے خوبصورت وعدوں کو میرے عزیزوں اپنے اندر لینے مسیحی بہن بھائیوں جو کوئی بھی سن رہا ہے آپ یسو مسیح کو پکارنا شروع کریں یسو مسیح آپ کی زندگی میں آ جائے گا آپ کی بہت بڑی بیماری ہے کینسر ہے ٹی بی ہے برین کی بیماری ہے چیست کی بیماری ہے ناک کان گلے کی بیماری ہے دل کی بیماری ہے گردوں کی بیماری ہے پیپڑوں کی بیماری ہے سپلین کی تلی کی بیماری ہے پیٹ کی بیماری ہے پیٹ کی انتڑیوں کی بیماری ہے گینی پرابلم ہے ریب کے پرابلم ہے آپ کا کوئی بھی پرابلم ہے آپ کی کوئی بھی بیماری ہے آپ کا کچھ بھی بگڑا ہوا ہے آپ یسو مسیح کے پاس آ جائے آپ کو برکت ملے گی آپ کے بندن کھل جائیں گے آپ کا جوہ ٹوٹ جائے گا آپ کی بیماری جاتی رہے گی بہت خوبصورت وعدہ مقدس لوکا کی انجیل دس باب اور انیس آیت بہت بڑا افتیار دیکھو میں نے تم کو افتیار دیا کہ سام کو اور پچھوں کو کچھلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور وہ تمہیں کچھ ضرر نہ پنچا سکیں گے ہم وہیاں سنتے ہیں یسو مسیح کے نام سے چار دن کا مردان لازر زندہ ہوا یائر کی بیٹی زندہ ہوئی نین کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا اس نے خالی چھے مٹکوں میں پانی بھروا دیا اور اس پانی کو اس نے مہ بنا دیا وہ کتنے مبارک لوگ تھے جنہوں نے یسو مسیح کو اپنے گھر میں دعوت دی شادی میں دعوت دی بہت ضروری ہے یسو مسیح کو دعوت دیں آگے چال کر بہت خوبصورت وعدہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ میں نے تم کو افتیار دیا کہ سام کو اور بچھوں کو کچھلو سام بیماری کی شکل میں ہو سکتا ہے بچھوں بے روزگاری کی شکل میں ہو سکتا ہے یہ ساری جتنی کمزوری کی باتیں ہیں یہ سام اور بچھوں کی طرح ہو سکتی ہیں لیکن جب یسو مسیح کے پاس آئیں گے یہ آپ کی زندگی سے یہ تمام بری باتیں تمام کمزوریاں یسو ناصری کے نام سے جاتی رہیں گی اگر آپ مکاشفہ تین باپ اور اس کی بیس اور اکیس آیت پر غور کریں تو بہت خوبصورت وعدہ لکھا ہے دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹاتا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھوں گا اور وہ میرے ساتھ ہاں میری بہن میرے عزیز میرے بیٹے اور بیٹیوں یسو مسیح کو کھانے پر آپ دعوت دیں جیسے اس گھرانے نے دعوت دی ان کی میک ختم ہو گئی یسو نے پانی کو میں بنا دیا کئی دفعہ ہمارے مسیح بہن بھائی ایسی باتیں کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ضرور ہے آپ بھی جیسے یسو مسیح نے پانی کو میں بنایا آپ بھی پانی کی میں کو بنا لیں اور آپ اس کو روز پیا کریں اس میں کو پیئیں آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کے احلات بدل جائے گے آپ کے گھر میں خوشیاں آ جائے گی یہ یسو مسیح کا وعدہ ہے مکاشفہ تین باب بیس اور ایکی سائد کے اندر جب آپ یسو کو دعوت دیں گے وہ آپ کے ساتھ کھانا کھائے گا جب یسو مسیح آپ کے گھر میں آ جائے گا کھانے پہ آ جائے گا تو آپ جانتے ہیں مسیح بین بھائیو کتنی روٹیاں تھی پانچ روٹیاں دو مچھلیاں اور کتنے لوگوں نے کھائی پانچ ہزار مرد تھے جو عورتوں اور بچوں کی تعداد نہیں لکھی گئی پانچ ہزار مرد اور انہوں نے پانچ روٹیاں دو مچھلیاں کھائی اور بچوے ٹوکرے بارہ ٹوکرے اٹھائے گئے یہ ہمارے ایمان کے لیے تھا شاگردوں کے ایمان کے لیے تھا کہ پانچ روٹیاں دو مچھلیوں کے بارہ ٹپڑے بچے ہوئے اٹھائے گئے یسو مسیح کی مرضی یہ ہے اس کی خوشی یہ ہے کہ ہم اس بڑے اختیار کو اپنے اندر لے لیں ان خوشیوں کو اپنے اندر لے لیں ہم اس کو دعوت دیں ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں ہم مسیح کے تابع ہو جائیں ہم یسو مسیح کو خدا کا بیٹا مانیں اس کو جانیں اس تعلیم کو اپنے اندر لے لیں جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا حالیلویا میربان پاک یسو کی بڑی محبت وہ باپ کی دہنی طرح بیٹھا ہوا ہے اس نے موت قبر اور ابلیس پر فتح پائی تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور اپنا قیمتی خون لے کر باپ اسمانی کے آسردار کہن کی طرح لے کر حاضر ہو گیا ساتھ اپنے موروں پر غالب آیا اور وہ باپ کی دہنی طرح بیٹھا ہے وہاں سے زندہ اور مردوں کی عدالت کے لئے آنے وعدہ ہے یسو مسیح کا یہ خوبصورت وعدہ میرے عزیزو اپنے اندر لے لیں اس کلام کو یاد کریں اس کلام کو اپنے اندر جگہ دے دیں اپنے برین میں آنے دیں اپنے دل میں آنے دیں اس کلام کو گولا کریں آپ کو بڑی فتح ملے گی یسو مسیح کی یہ مرضی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ میرے تخت پر بیٹھیں آج اس جہان کے لوگ جو ہیں وہ تو شاید اپنی کرسی پر ساتھ نہ بیٹھنے دیں لیکن یسو مسیح کی یہ مرضی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا میں چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ تخت پر بیٹھیں آلیلویہ آلیلویہ میرے عزیزوں آج خوبصورت کلام کی باتوں کو آپ نے سیکھا اور میرا ایمان ہے بلکہ یقین ہے کہ جو بین بائی کلام نہیں پڑھتے آج سے کلام پڑھنا شروع کر دیں گے اور ترطیب کے ساتھ آپ بھی کسی کو بول سکیں گے کہ میں نے ایک دفعہ پاک کلام کو پڑھا ہے میرے آپ سے علتماس ہے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے کہ وہ کسی کو بول سکو یہ کوئی مشکل بات نہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں صرف آپ توجہ کریں آپ دھیان دیں اور لکھا ہوا ہے اے محنت اٹھانے والوں پوچھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس ہو میں تم کو آرام دوں گا میرے عزیزوں آرام سکون چین یسو مسیح کے کلام کے اندر ہے یسو مسیح کے پاس ہے روح القدس ہمارا استاد ہمارا ریپر رانمہ ہے آپ سب کی پاک روح القدس رانمائی کریں جس طرح اس نے میری مدد کی پیریسان کی مدد کی اور آپ سب کی بھی مدد کریں اور تمام قدسین پوری دنیا کے اندر ساتوں برعظم کے اندر وہ تمام قدسین ان کو خدا بھرکت دیں کلیسیاؤں کو برکت دیں آپ سب کو برکت دیں آؤ میرے عزیزوں سب سر خدا کی حضوری میں جھک جائیں اپنی آنکھیں بند کر لیں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لئے دعا کروں آپ کو برکت ملے آپ کے بندن کھول جائیں آپ کا جوہاں ٹوٹ جائیں آپ کی بیماری جاتی رہے سب سر خدا کی حضوری میں جھک جائیں اپنی آنکھیں بند کر لیں میرے باقی یسو میں تیرا شکر گزاروں بیٹے ہریسن کے لئے جسے تُو نے اس کے دل میں بات ڈالی اور روگل قدس اس نے مجھے اس ٹی وی چینل پر دعوت دی اور خدا روگل قدس جتنے بین بھائی تیرے کلام کو سن چکے ہیں ان کے اندر تیرا کلام ٹھہر جائے تیرا مسہ ٹھہر جائے ان کو روگل قدس سے بار دے اپنی قدرت سے بار دے اپنی حضوری سے بار دے اپنے پاک مسہ سے بار دے ان کی برین کی بیماریاں یسو تیرے نام سے جاتی رہے ان کی برین کی بیماریاں تیرے یسو نام سے جاتی رہے برین کے ٹیومر تیرے یسو نام سے جاتی رہے نا کان گلے کی بیماریاں تیرے یسو نام سے جاتی رہے چیس کی بیماریاں جاتی رہے اندھے دیکھنا شروع کر دیں بیروں کے کان کھول جائیں گونگوں کی زبان کھول جائیں گونگے بولنا شروع کر دیں اور جو روحانی اندیں ان کے آنکھیں کھول جائیں روحانی بیرے ان کے کان کھول جائیں روحانی گھونگیں ان کی زبان کھول جائیں وہ گانا شروع کر دے وہ تیری تمجید کرنا شروع کر دے وہ تیرا کلام پڑھنا شروع کر دے خدا روح القدس ان پر تیری عزوری کا بادل سوچ سے برسے ان کے دل کے بند وال کھول جائیں جن کے دل کی بیماریاں دل کی بیماریاں جاتی رہیں گردوں کی پتھنیاں جاتی رہیں جن کے گردے پیارے یسور ڈینسز ہو رہے ہیں ان کے گردے ہیل ہو جائے نئے گردے ہو جائے نیا دل بخش دے نیا رو بخش دے شکستہ دل عطا کر گوشتین دل عطا کر سنگین دل لے لے ان کے اندر تیری نرمی آجائے ان کے اندر تیری محبت آجائے ان کے اندر تیری صلح آجائے ان کے اندر تیرا پیار آجائے بہت ساری گواہیاں سننے کو ملیں پیاری یسو تیرے حضور منت کرتا ہوں جو لوگ تیرے کلام کو سن رہے ہیں اس میٹنگ کو اٹینڈ کر رہے ہیں جو کوئی بھی ان کی ناف کی بیماریاں جاتی رہے ان کی پیٹ کی انتڑیوں کی بیماریاں جاتی رہیں ان کی پیٹ کی انتڑیوں کی بیماریاں جاتی رہیں گینی پرابلم جاتے رہیں وہ بہنیں جن کے ریم بیمار ہیں کمزور ہیں کوئی بھی پرابلم ہے ان کے ریم ہی لو جائے جو بے اولاد بہنیں ہیں بیکیوں نے اولاد عطا فرما انہیں نرینہ اولاد عطا فرما تیرے نام سے موجزات جاری ہو جائے تیری قدرت جاری ہو جائے تیرا مسا جاری ہو جائے تیرا فضل جاری ہو جائے تیری قدرت جاری ہو جائے ریڈ کے پرابلم جاتے رہے جوائنٹ پین جاتی رہے جوائنٹ پین جاتی رہے جوائنٹ پین جاتی رہے جوائنٹ پین جاتی رہے میاری یسو بلیٹ پریشر کے مریض تیرے یسو لہو کے وسیلہ ہی لو جائے بلیٹ پریشن کی بیماری جاتی رہے شگر کی لانتی بیماری جاتی رہے لب لبا تیرے لہو کے وسیلہ ہی لو جائے سپنین کی بیماریاں جاتی رہے جگر کی بیماریاں جاتی رہے پیاری یسو تیرے نام کو جلال ملے تیرے نام کو جلال ملے پیاری یسو میں تیرے ضرور منت کرتا ہوں بیٹے ہریسن کو بلیس کار اس کی ماما پاپا اس کے بین بائی اس کی پوری ٹین کو بلیس کار اس کے گرانے کیار و فرد کو بلیس کار تمام مقدسین پر تیرا نور چمکے تیرا دینہ ہاتھ ٹھہر جائے ہر کٹنا تیرے حضور چھک جائے تجھے سجدوں پہ سجدیں کرے تیری حمد و سنا کرے تیری تمجید کرے تیارے یسو راجہ یہ سب کچھ مام داؤں تیرے پاپ بویتر میٹھے نام سے یہ سنجی ناصری کے نام سے آمین 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 حالیلویہ 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 حزیزو یہ پولی سپیرٹ نے یہ پویٹی کو پوشت کیا ہے میں آپ نے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا پولی سپیرٹ نے یہ ساری چیزوں کو کور کیا ہے آج میرا ایمان ہے خداون نے آپ کو بلیس کیا ہے آپ کی زدگی میں گرگوائی ہے تو آپ ضرور ہم سے شیئر کریں خداون آپ کو اور بلیس کرے گا حزیزو آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج میں نے ایک نئی چیز سکھی ہے کہ ساری باتیں جتنی کلام کی آدم نے سکھی ہیں وہ ساری باتوں کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ یہی تھی کہ کلام کے اوپر وجہ ہو کلام کے اوپر گور ہو کلام کے اوپر اپنی نظریں لگانی ہیں بیک فریقہ میں ایک لاکہ ایسا ہے وہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک پتھر لیتے ہیں اور اپنے جسم پر مارتے ہیں ریٹ کلر کا پتھر ہوتا ہے اور وہ اپنے جسم پر مارتے ہیں روزانہ بلا ناکہ اس کو مارتے ہیں پتھر کو وہ بلیک کلر کے ہیں اور بلیک سے ریٹ جو ناشب ہو گئی ہیں یہ فریقہ نے ایک میں وہ پڑھ رہا تھا اس میں وہ ایسے کہہ رہے ہیں اور اگر آپ وہ پتھر مار کر پانی سے دھو لیں تو جو پتھر کی جو جو چیز ہے وہ مٹیریئر وہ اتر جائے گا آپ ایک دن بائبل پڑھ کر اور بعد میں کوئی بورا کام کار لیں کوئی بوجھے سوسائٹی میں چلے جائیں وہ آپ اس کو دھو دیں گے اگر آپ اس پتھر کو روزانہ بلا ناکہ دونے کے بغیر ماری جائیں گے اپنے جسم کے اوپر تو وہ آپ کے اوپر اپنا رنگ چھوڑے گا تو جب آپ کلام کو روزانہ پڑھیں گے کلام آپ اپنا رنگا آپ کے اوپر چھوڑے گا اپنا نور آپ کے اوپر چھوڑے گا اور آپ بلیس ہونا شروع ہو جائے گے اللہ لیہ تو یہ ایک برکت ہے یہ ایک بلیسنگ ہے آج صرف خداعود نے آپ کو اور مجھے بہت بلیس کیا ہے سارا آپ کو ایک بار پھر آمد آنکا تھانکیم کرتے ہیں آپ نے اپنا قیمتی تائم میں دیا خداعود آپ کو بہت بلیس کریں آپ کی امیسٹری کو بلیس کریں آپ کی بلیسیہ کو بلیس کریں تو آخر میں آپ نوجوانوں کو نوجوانوں کو کوئنیسیت کرنا چاہے وہ آپ وہی بات پھر کہ پریر کریں پریر کریں کلام پڑے کلام پڑے ہاللیلویہ 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 حالیلویہ حالیلویہ خدا پاکرو آپ کو چھونے کو ہے آپ کو بلس کرنے کو ہے آپ کی زندگی میں موجزات کرنے کو ہے اور ضرور آپ اس بات کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں سوز و فیمن کے جو آنے والے جو پروجیکٹس ہیں خدا مند ان میں بھی ہمیں بلس کریں خدا مند آپ کو بھی بلس کریں اور جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کو خدا مند برکتیں جتنے خادم ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کو خدا مند برکتیں اور اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گروپس میں تاکہ آپ کسی کی برکت کا باعث بنیں جب آپ اس پوسٹ کو شیئر کریں گے جو آج آپ نے بڑھتے لیا وہ دوسرے لوگ بھی برکتوں کو لیں گے حالیلویہ تو آپ اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جس طرح ہمیں سوز اور فیمن پر روزانہ لائف دیکھتے ہیں ایسی طرح ہمارا یوٹیوب پر بھی چینل ہے سوز اور فیمن ٹی وی کے نام سے اس کو لائف کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچا رہے خدا مند آپ سب کو پر کر دے گوڑ بلیس یو